لاؤسکار اس ہفتے کے انت میں یعنی کہ یا تو تھرز جے یا فرائیڈی برہس پتیوار یا شکروار چیف جیسٹس او انڈیا دی وائی چندرچور کی عدالت میں راہل کی مانہانی والا معاملہ لگنے والا ہے وہ معاملہ جس میں سورت اور اس کے بعد گجرات ہائی کوٹ نے راہل گاندھی کو ادھکتاں کٹھورتاں دو سال کی سزا سنائیں اور اسی کی چلتے نہ صرف راہل کی سانسدی گئی بلکہ انہیں گھر سے باہر ونکا ہوئی ہے راہل گاندھی اب جیف جیسٹس او انڈیا دی وائی چندرچور کی عدالت کے سامنے پانچ بڑی دلیل لے کر سامنے آئے ہیں یہ پانچ بڑی دلیل کیا ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے سلسلیوار طریقے سے بتاؤں گا مگر اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں پر غور کرنا پڑے گا کہ راہل پر نشانہ سادھنا اور راہل کو ختم کرنا راجنی تک طور پر موڈی اور عمد شاہ کے لیے کیوں ضروری ہو گیا ہے اور کیوں لگاتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ راہل کو دھیرے دھیرے ختم کیا جائے یاد کیجئے راہل گاندھی جب بھارت جوڑو یاترہ شروع کرتے ہیں تو پہلے دن سے ہی ان کے خلاف جھوٹ بولنا شروع کیا جاتا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سوامی ویویکا نند کا اپمان کیا اور یہ جھوٹ کسی اور نے نہیں سمرتی رانے نہیں کیا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگے جب وہ مدھ پردیش میں پرویش کرتے ہیں کبھی جن لڑکیوں کے ساتھ یا جن محلاؤں کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں فوٹو کھچ با رہے ہوتے ہیں انہی محلاؤں کو بدنام کیا جاتا ہے یہاں تک کی پریانکہ گاندھی وادرہ کی بیٹی کو بھی نہیں بکشا جاتا یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہر قیمت میں یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کو برباد کیا جائے بدنام کیا جائے اور یہ نہ بھولیں کس طرح سے گودی میڈیا نے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں دوش پرچار چلایا تھا مثال ایک ایک کر کے آپ کے سامنے دوسرے کیونکہ ویسے تو راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں پرائیم ٹائم میں بلکل بھی نہیں دکھایا گیا کلپنا کیجئے کروڑوں گھروں تک پہنچنے والے اسی گودی میڈیا کے ذریعے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ پر چرچہ کی جاتی ہے نکاراتمت نہیں اس کی راجنی تک پہلوں پر کیونکہ اسے بدنام کرنے میں گودی میڈیا کا بھی ہاتھ تھا تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے دوستوں پہلے بھارت جوڑو یاترہ پر نشانہ ساتھنا اور اب پچھلے کچھ دنوں سے راہل گاندھی ایک اور نیا تجربہ کر رہے ہیں اور وہ تجربہ کیا ہے راہل گاندھی لگاتار جا کر کسانوں سے ملاقات کر رہے ہیں خود کسان ان سے ملنے ان کے گھر پر جا رہے ہیں ایک ویڈیو سامنے اُبر کر آیا ہے کہ کئی محلہ کسان جو ہیں وہ راہل گاندھی سے ملنے ان کے گھر جا رہی ہیں اور راہل گاندھی بھی باقاعدہ کیامرہ کے ساتھ اپنے پورے پرچار تنتر کی ساتھ کھیتوں میں جاتے ہیں کسانوں سے بلاقات کرتے ہیں یہ جو ہے سب سے چھنٹا جنگ بات ہے موڈی اور شاہ کے لیے کیونکہ اگر کسان کا ووٹ بینک ایک بار پھر کانگریس کی طرف شفٹ ہوا اور یہ نہ بھولیں سال کے انت میں تین ہندی بھاشی راجیوں میں چناؤں ہیں راجستان، مدھ پردیش شتیزگڑ اور تینوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت مل ہی جائے گی یہ کہا نہیں جا سکتا اور ان تینوں راجیوں میں کسانوں کی زبردست موجود ہی ہے کیونکہ اگر ان تین راجیوں میں کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی کو جھٹکا دے پاتی ہے اوپر سے اگر کسان جو ہیں ایک بار پھر کانگریس کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ نہ بھولیں کسان آن دولن کے دوران موڈی سرکار نے لگاتار اس کسان کو بدنام کیا تھا اس پر نشانہ سادہ تھا اسے ٹارگٹ کیا تھا اسے خالستانی آتنکوادی نقسلی اور نجانے کیا کیا بتایا تھا یہاں تک کی سپریم کورٹ میں بھی کہا تھا کہ کسان آن دولن میں خالستانیوں کا پرویش ہو گیا ہے جب پنجاب کے اندر پردھان منطری نریندر موڈی کا ویروت کسان کر رہا تھا جب وہ پردھان منطری سے قریب ایک یا دو کلومیٹر دور پردرشن کر رہا تھا یاد کیجئے پردھان منطری ایک پل پر پھس جاتے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں اور پھر اے این آئی ایک خبر چلاتا ہے کہ پردھان منطری نے اس وقت کے پنجاب کے چیف منسٹر کو سندیش پہنچایا تھا کہ میں کسی طرح سے بچ کر آیا ہوں یا نہیں کی ایک بار پھر کسانوں پر نشانہ ساتھنا راہول گاندھی اس خاص ووٹ بینک پر توجہ دے رہے ہیں ان کا مقصد ہے بیروزگاروں کو سمبودھت کیا جائے کامگر جو لوگ ہیں جو لگاتار کام کرتے ہیں مزدور انہیں سمبودھت کیا جائے کسانوں کو سمبودھت کیا جائے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ راہول گاندھی جو ہیں یہ تمام چیز جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پر کرویں کچھ لوگ جب ان کی آلوکشنہ کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ راہول گاندھی کہیں نہ کہیں ایک کنٹینٹ کریٹر جیسے ہو گئے ہیں مگر کیا راہول گاندھی کے باس کوئی وکلپ ہے بلکل نہیں ہے کیونکہ گودی میڈیا انہیں دکھاتا ہے تو یا تو انہیں مزاق بنانے کے لیے یا ان کی آلوکشنہ کرنے کے لیے یا پھر دشپرچار کرنے کے لیے اسی لیے اب راہول گاندھی کا اعتبار بلکل بھی گودی میڈیا پر نہیں رہا ہے اور وہ اپنی تمام باتیں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے موڈی سرکار چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر راہول گاندھی کو راجنیتک طور پر ختم کیا جائے اب سپریم کورٹ راہول گاندھی کا ایک ماتر راستہ ہے کیونکہ اگر یہاں پر بھی راہول کی اپیل خارج ہو جاتی ہے تو آٹھ سال تک وہ چناب نہیں لڑ پائیں گے سنصد کا مو نہیں دیکھ پائیں گے وہ راہول گاندھی جن کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سنصد کے اندر پردھان منتری ناریندر موڈی کے پرمتر گوتم اڈانی پر ایک لمبا چوڑا وائرل بھاشن دیا تھا اس بھاشن کو لوگ سبھا دھیکش اوم برلا نے کئی جگہوں سے ہٹا دیا تھا نوچ دیا تھا راہول گاندھی کی غلطی یہ تھی کیونکہ راہول گاندھی کے اسی بھاشن کے بعد ان پر نشانہ سادھا جاتا ہے مانحالنی والا کیس جو ہے وہ سکری ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے سامنے ماملہ ہے پہلے سورت کی عدالت اور اس کے بعد گجرات ہائی کورٹ دونوں نے انہیں سزا سنائیں ایک اترک جانکاری یہ ہے کہ گجرات ہائی کورٹ کے جو جج تھے وہ مایا کورڈ نانی کے وکیل رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے سورت کی جو عدالت کے جج تھے وہ امیت شاہ کے وکیل رہ چکے ہیں ان دونوں جانکاریوں کا کورٹ کے فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں صرف آپ تک جانکاری پہنچا رہا ہوں اب یہ معاملہ پہنچائے چیف جسٹس او انڈیا ڈی وائی چندرچور کی عدالت میں کیا راہل گاندی کو یہاں انصاف مل پائے گا کہنا مشکل ہے کیونکہ عدالت جو فیصلہ کرتی ہے یہ اس کے بیویک پر ہوتا ہے مگر آج راہل گاندی نے عدالت کے سامنے پانچ دلیلیں رکھی ہیں دوستوں اور یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو پڑھنے جا رہا ہوں کیا یہ دلیل اتنی مضبوط ہے کہ راہل گاندی کو انصاف مل پائے گا سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ آپ کے سکرینز پر دوستوں راہل گاندی نے کہا ہے موڈی ایک اپربھاشت اناکار سمو اپنی دلیل میں راہل گاندی کہتے ہیں کہ آئی پی سی کی دھارہ چار سو ننیانوے بٹا پانچ سو کے تحت مانہانی کا اپراد کیول ایک پربھاشت سمو کے ماملے میں لگتا ہے یعنی کی جو ڈیفائن کیا گیا ہے جس کے بارے میں پتا چلا ہو جو فوکسٹ ہو مگر یہ پربھاشت نہیں ہے اناکار ہے آگے موڈی ایک اپربھاشت اناکار سمو ہے جس میں لگ بھگ تیرہ کروڑ لوگ دیش کے ویبھن حصوں میں رہتے ہیں اور ویبھن سمودھائیوں سے سمبندت ہیں ایسے میں آئی پی سی کی دھارہ چار سو ننیاندے کے تحت موڈی شبد بیقتیوں کے سنگ یا سنگرہ کی کسی بھی شرنی میں نہیں آتا یہ پہلا ترک ہے راہل گاندی کا دوسرا ترک آپ کے سکرینز پر اپنی شکایت کرتا کہ خلاف نہیں تھی راہل گاندی صاف طور پر کہہ رہے ہیں شکایت کرتا ہے پورنیش موڈی جب ان کے خلاف کچھ کہا ہی نہیں میں نے تو پھر وہ معاملہ لے کے عدالت کیوں پہنچے کیا کہتے ہیں آپ کے سکرینز پر رالی میں للت موڈی اور نیرف موڈی کا ذکر کرنے کے بعد سبھی چوروں کا اپنام ایک جیسا کیوں ہوتا ہے کہا گیا تھا یہ ٹپنی وشیش روپ سے کچھ خاص ویقتیوں کو سندردھت کرتی ہے کچھ خاص ویقتیوں کے بارے میں ہے اور شکایت کرتا پورنیش ایشور بھائی موڈی کو اکت ٹپنی سے بدنام نہیں کیا جا سکتا مطلب یہ ٹپنی پورنیش موڈی کلیکر نہیں کی گئی تھی اسی لیے ان کی عاروب غلط ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ للت موڈی نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اب راہول گاندھی کو گھسیٹوں گا بریٹن کی ایک اطالت میں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا للت موڈی او بی سی سے آتے ہیں ملکل نہیں آتے ہیں وہ او بی سی سمدائے سے نہیں ہیں راہول گاندھی نے للت موڈی نیرہ موڈی کے بارے میں ذکر کیا تھا اور پھر انہیں جوڑ دیا تھا دیش کے پراثان منتری ناریندر موڈی سے پراثان منتری نے تو کچھ کہا نہیں للت موڈی شکایت کر رہے ہیں مگر للت موڈی کا شکایت کرنا بی جے پی کے لیے شرمناک ہونے والا ہے کیوں وہ اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ للت موڈی بھاگاوڑا ہے للت موڈی سے بھارتی جنتہ پارٹی خود کو دور رکھنا چاہتی ہے اور ایسا وقتی کہیں نہ کہیں بھاجپا کے راجنی تک ہتھیار کے طور پر سامنے اُبر کر آ رہا ہے یہ زبردست شرمنگی کی سبب ہے اور موڈی شاہ کے لیے ایک نیا سردرد آگے دوستوں تیسرا ترک شکایت کرتا نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس بیان سے کیسے پرابہت ہوئے پورنیش موڈی سے سیدھا سوال ہے اور سوال کیا ہے شکایت کرتا کے پاس جیول گجرات کا موڈی اپنام ہے جس نے نہ تو دکھایا گیا ہے اور نہ ہی کسی وششت یا ویقتگت ارد سے پورواغرست یا شتیگرست ہونے کا عارف لگایا گیا ہے تیسرا شکایت کرتا نے اس ویکار کیا کہ وہ موڑ وانکہ سماج سے آتا ہے یہ شبد موڈی کے ساتھ ونمائن نہیں ہے اور موڈی اپنام ویبھن جاتیوں میں موجود ہے یعنی کی فوکس شکایت نہیں ہے یہ ترک جو ہیں کہیں نہ کہیں راہل گاندی کے وقین چیف جیسس اف انڈیا ڈی ای وائے چندر جھوڑ کی عدالت میں رکھنے والے ہیں چوتھی بات بدنام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ٹپنی دو ہزار انیس کے لوگ صبح چناو ابیان کے دوران دیئے گئے ایک راجنی تک بھاشن کا حصہ تھی اس کے ذریعے شکایت کرتا کوئی بدنام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی لیے افراد کے لیے مانوی کارن کا ابھاو ہے اور آخری اور پانچویں دلیل راہل گاندی کے آپ کے سکرینز پر اچھ نیالے نے ماننے میں غلطی کی کہ افراد کے لیے کٹھورتم سزا کی ضرورت ہے لوگ تانترک راجنی تک گتویدی کے دوران آرتھک افرادیوں اور پردھان منتری نریندر مودی کی آلوشنہ کرنے والے ایک راجنی تک بھاشن کو نیتک ادھمتہ کا کار یعنی مورل ترپٹیوڈ کا کام مارا گیا اس میں کٹھور سزا ملنا غلط ہے راجنی تک افیان کے بیچ میں کھل کر بولنے کی آزادی ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگ تانتر کے لیے خطرہ ہو جائے گا یعنی کہ کہیں کہیں راہل گاندھی اپنی اس دلیل کے ذریعے دیش میں موجودہ لوگ تانتر کی صحت پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ موجودہ بھارت جو کی موجودہ سرکار کے انترگت ہے اسے ایکسپوز کر رہے ہیں یہ تمام پہلوں ہیں جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور راہل گاندھی کی جب دلیل آئے گی تو اسے سمبودہ کیا جائے گا دوستے اور یہ نہ بھولیں وپکش کی ایک بیٹھک بانگلورو میں چل رہی ہے اب اس بیٹھک میں تمام پولٹیکل پارٹی شامل ہیں اور ان میں سے کئی چاہے نتیش کماروں چاہے شرط پواروں ان کا پورا سمرتھن راہل گاندھی کو لے کر ہے عام آدمی پارٹی بھی آن بورڈ ہے ابھی اس مرچے کا چہرہ کوئی نہیں ہوا ہے مگر یقیناً راہل گاندھی ایک وکلت صاف طور پر اُبھر کر دکھائی دے رہے ہیں یہ تمام چیزیں پردہ منتری ناریندر موڈی اور دیش کے گرہ منتری آمد شاہ کے راتوں کی نیند کو حرام کر رہے ہیں مگر ہاں راجنیتی دلچسپ ہو چلے ہیں اور یقین مانیے دوستو سال کے انت میں اگر تین ویدھان صبح چنابوں میں کانگریس اپنی موجودی درج کر پائی تو یقین مانیے ایک اُلٹی گنتی شروع ہو جائے گی اُلٹی گنتی کس کی آپ خود سمجھ دار ہیں عوضار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقا موسیقی